فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُونَ اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے اب گواہی کے لئے بلایا جائے تو گواہی نہیں آرہے ہیں نخرا کر رہے ہیں نہیں ان کو آنا چاہیے جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور ہے وَلَا تَسْرَمُوْا اور اس سے تھکو مت قسل مت کرو سستی مت کرو ان تکتبو ہو کہ تم لکھو اسے صغیراً اور کبیراً چاہیے چھوٹا معاملہ ہو چاہیے بڑھا ہو اِلَا عَجَلِهِ وَقْتِ مُعِينَ کے لئے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹا رہا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید محلر دے سکتے ہیں ایسے یہ حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں عجل معین ہو اِلَا عَجَلِهِ اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑھا لکھنا ذَالِكُمْ اَقْصَدُ اِنْدَ اللَّهِ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وَأَقْوَمُ الْشَهَادَةِ اور گواہی کے لئے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شئے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ورنہ زبانی یاد داست کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُ اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں اِلَّا عَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ اِلَّا یہ کہ کُل لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا دیا اس نے پیسے دے دیئے اب کیشمی وہ دے دیجئے یہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہوگے ایکسچینج وہ دکاندار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیئے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اِلَّا عَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ بَيْنَكُم تو اگر وہ تجارت کیونکہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللہ تَكْتَبُوْحَا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو وَأَشِدُوْ اِذَا تَبَایَاتُمْ اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سعودہ کرو یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سعودہ ہے قرض کا سعودہ ہے بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیدار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہو کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندم ہے آپ سے لوں گا یہ بیع سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوالو اور اس پر دو گواہ بنا لوں وَأَشِدُوْ اِذَا تَبَایَاتُمْ وَلَا يُدَارَا قَاتِبُمْ وَلَا شَهِيدُ اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ ادار ردوں کے لئے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے نہ کوئی قاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وَإِنْتَفَلُوْ اگر تم ایسا کروگے نقصان پہنچاؤگے فَإِنَّهُ فُسُوْقُمْ بِكُمْ تو یہ تمہارے لئے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ سِدْرُوْ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اللَّهُ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وَإِنْكُنْتُمْ عَلَى سَفْرِ اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوْ قَاتِبًا اب وہاں کوئی لیندین کا معاملہ ہو گیا قرص کا ہو گیا قاتب کوئی ہے نہیں فَرِحَانُ الْمَقْبُوضَ تو کوئی گرمی شے رکھ لو قبضے میں فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے ریجئے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیزیں مجھے لٹا دیجئے یہ رہن ہے مقبضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں یہ وہ سعود ہو جائے گا اگر مکان رہن میں رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایا نہیں لے سکتا کرایا مالک کو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص اب اتمنان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بعض کا فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُطْنَنَا امانتَهُ تو اب چاہیے اس شخص کو جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہر رہن نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُطْنَنَا امانَتَهُ کہ اپنی امانت واپس نوٹ آئے وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ اور درے اللہ سے جو اس کا رب ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةُ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمُ الْقَلْبُهُ اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مرتلا ہو جائے گا دل داغدار ہو گیا تو ریکھ جا گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ عَلِيمُ اور جو کی سُن کر رہے وَاللَّهُ سَجَادتَ آئِي السلام علیکم If you enjoy our videos please don't hesitate to share them with your friends and family also consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of درسِ قرآن videos presented by Dr. Israar Ahmed